موسیقی جی تو what's up guys welcome back to my youtube channel so آج کی اس interesting ویڈیو میں میں نے اپنا چینل کے متعلق بتانا جی تو دو دن پہلے ہی مجھے youtube سے notification کا option آیا تھا یعنی کہ آپ کا چینل monodise ہو چکا ہے تو وہ ہی آپ سے شیئر کرنے والا ہوں جی تو اس لئے میں بہت خوش ہوں کہ میرا چینل monodise ہو چکا ہے اور یہ سب کچھ آپ لوگوں کی وجہ سے ہے یعنی کہ میں بہت خوش ہوں کہ آپ کا تہلے دل سے شوری ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اس چینل پہ تقریباً ایک سال اور لگا گا اور میری جو ویڈیو کے ویوز ہیں کافی اچھے ہوں جی تو میں نے اس ویڈیو کو ایک ٹیکنیکل کی شکل میں دینا کیونکہ کچھ لوگ میرے دوست ہیں ان کا جو چینل monodise ہو چکا ہے لیکن اس کے علاوہ ان کو سیٹ اپ کا نہیں پتا کہ یوٹیوب کی جو پلیسی ہوتی ہے ون تھوزن سبسکرائبر اور اس کے علاوہ 4,000 watch time hours کمپلیٹ کرنے ہوتے ہیں اس کے بعد ہی monodise on ہوتی ہے جی تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اس چینل پہ میرے ٹیکنیکل چینل ہے اس میں ٹیکنیکل ویڈز ہوتی ہیں اور میں کوشش کروں گا کہ ویڈیو کی طور پہ ویڈیو اپلوڈ کیا کروں چلتے ہیں لیپ ٹاپ کی سکرین پہ جو میں نے کیسے پروسس ہے یوٹیوب چینل کا جب چینل monodise ہونے کے جو سٹیپ ہوتے ہیں وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں کیونکہ کچھ لوگوں نے مجھے ریکویسٹ کیا ہے اس لیے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں میرا جو چینل ہے وہ تقریباً دو دن میں ہی monodise ہو چکا اور اس کے بالا تین دن کے بعد میرے ویڈیو پہ ایڈ بھی آنا شروع ہو گے جی تو قائز ابھی ہم یوٹیوب سٹوڈیو پہ پہنچ چکے ہیں یہ میرے یوٹیوب سٹوڈیو ہے monodise zation سے پہلے ہی تاکہ میں نے یہ سوچا کہ ویڈیو بنا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں اور یہ سامنے آپ کو میری ویڈیو بھی شہر رہی ہے جو لاسٹ ویڈیو تھی میری اوپو اے فیفٹی تری کے حوالے سے چلے آپ جلدی سے جو monodise zation کا جو نیچے سے option ہوگا آپ کو نیچے کریں گے تو یہاں پہ monodise zation کا option ہوگا جہاں پہ ڈالر کا sign بنا ہوتا ہے اسے اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے یہاں پہ لکھو ہے اسے گروہ ویڈا یوٹیو تو نیچے کریں گے تو جب یہ دونوں چیزوں پہ ٹک کا نشان آ جائے گا تو سمجھیں آپ کا نیچے option بھی آ جائے گا اپلائنوں پہ بھی تو 1000 سبسکرائبر 4000 واش ٹائم جو کمپلیٹ کرنے کے بعد اپلائنوں پہ کلیٹ کرنے کے بعد آپ کے سامنے تین سیٹ اپ شو ہوں گے جی تو سیٹ اپ نمبر ون پہ ریویو پارٹنر پروگرام ٹیمز یہاں پہ یہ جلدی ہی انیبل ہو جاتا ہے یعنی کہ یہ جلدی سے ہی دن ہو جاتا ہے یہ اسے آپ نے جسٹارٹ کرنا ہے تو یہ اس کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ یوٹیوب کے پارٹنر بن چکے ہیں آپ اس کے ذریعے پیسے کمار سکتے ہیں یہ بہت ایزی ہے آپ اسے سٹارٹ پہ کریں گے تو ایک منہ بھی ہی آپ کے یہ دن ہو جاتا ہے تو بات کرتے ہیں دوسرے سیٹ اپ کی جہاں پہ لکھا ہوتا ہے سائن ان فار گوگل ایڈسن یہ بھی ایک اہم حصہ ہے یوٹیوب کا جب چینل موٹائز ہوتا ہے تو گوگل ایڈسن کا بھی کونٹ بنانا ضروری ہوتا ہے تاکہ جو یوٹیوب سے آنے والی ارننگ آپ کے سامنے شو ہو سکے جی تو اب یوٹیوب کے جو تیسرا سیٹ اپ ہے اس کی بات کرتے ہیں گیٹ ریویو کا یہاں پہ جب چینل جب دو سیٹ اپ ڈن ہو جاتے ہیں تو تیسرے کی باری آتی ہے جب آپ کا جو چینل ریویو میں چلا جاتا ہے یہاں پہ کئی کے مہینے بھی لگتے ہیں سال بھی لگتے ہیں لیکن میرا دو دن میں ہی کمپلیٹ ہوا جب یہ دن ہو جاتا ہے تو آٹومیٹکلی ارننگ آپ کے سامنے شو ہو جاتا ہے چلیے اب سیٹ اپ نمبر ون کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ سٹارٹ کرنے کے بعد دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے سٹارٹ کیا سب سے پہلے یہاں پہ آیا ہے سیٹ اپ ریویو یوٹیوب پارٹنر پروگرام ٹیم یہ ان کی پلیسی ہیں جہاں پہ آپ پڑھ سکتے ہیں جو شرائط ہیں ان کی جب آپ پڑھ لیں تو نیچے آئی ایکسیپٹ یوٹیوب پارٹنر پروگرام ٹیم اسے کلک کر کے آپ ایکسیپٹ ٹیم پہ کلک کر سکتے ہیں سو یہ آپ کا بہت جلدی یہاں پہ دن کا نشان آجے گا جہاں پہ سٹارٹ کا آپشن بنا ہوا یہاں پہ دن آئے گا تقریباً آدھا سیکنڈ یا ایک منٹ کے بعد آٹومیٹکلی آپ اسے ری سائیکل کریں گے تو دیکھا آپ نے سائٹ اپ نمبر ون پہ اوپر ٹاپ پہ آگا دن یعنی کہ یہ سائٹ اپ نمبر ون جو ہمارا دن ہوگا یہ تقریباً ایک منٹ کا پروسیسر ہوتا ہے یہ کافی جلدی ہو جاتا ہے جی تو اب بات کرتے ہیں سائٹ اپ نمبر ٹو کی سائن اف آگ گوگل ایڈسن گوگل ایڈسن کا بھی ہونا ضروری ہے کیوں وہ آپ سے پہلے پوچھیں گے آپ گوگل ایڈسن کونٹ بنا ہے یا نہیں سو سٹارٹ کیا ہے تو یہاں پہ ویریفائی اٹس یو یعنی کہ ویریفائی کرنا چاہتا ہے کیا یہ آپ کا ہی چینل ہے ابھی یہاں سفر ویریفائی کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ میرا مومبائل کے سامنے یعنی کہ جہاں پہ جی میل ہوگا وہاں پہ آپ کو میسیج آئے گا وہاں اپنے میسیج ٹائپ کرنا ہوگا ویریفائی کا ایک کوڈ ہوتا ہے جو آپ کے مومبائل پہ شو ہوتا ہے تو شو ہونے کے بعد جو آپ کا مومبائل کوڈ آتا ہے یہ دیکھا آپ کے سامنے یہ ویریفائی اوکے ہو گیا ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں پھر وہ گوگل ایڈسن کا دوبارہ سے وہ سیٹ اپ شروع ہوگا یہاں پہ لکھا سیٹ اپ نمبر ٹو یو ویل بی ریکوائیڈ ایڈسن اکاؤنٹ کمپلیٹی دی سیٹ اپ سو یہاں پہ آپ کے سامنے سیٹ اپ شروع ہوگا یہاں پہ سلیکٹ کریں گے تین اپشن آپ کے پاس آئیں گے کیونکہ یہاں پہ میرا آرڈی بنا ہوا ہے میرے خیال سے ایک اکونٹ بنا ہوا ہے مجھے یاد بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی میں نے یہ ٹرائی کی ہے اس کے بعد مجھے پتا چلا کہ میرا جو اکونٹ ہے وہ کافی دیر پہلے بنا ہوا ہے مجھے اس اکونٹ کے حوالے سے کچھ بھی نہیں پتا تو پہلے میں لکھتا ہوں جو گوگل ایڈسن کا اکونٹ نہیں ہے یہ لکھ کر کانٹنیو کرتے ہیں کیا بنتا ہے یہاں پہ آپ کے سامنے جی میل شو ہوں کہ اکونٹ سے جی میل پہ آپ نے اپنا آئی ڈی بنانی ہوتی ہے گوگل ایڈسن کی وہ جس پہ آپ کا یوٹیوب چینل ہے یہاں پہ جو میرا ٹاپ پہ ہے محمد آسیم کے نام سے اسے میں کلک کروں گا گوگل ایڈسن کا اکاؤنٹ اوپر ہو رہا ہے مجھے اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ میرا جو اکاؤنٹ بنا ہوئے کیونکہ میں نے بنایا تھا کافی قرآنہ تقریباً آٹھ منت پہلے ہی بنایا تھا مجھے ابھی یاد آ رہا ہے کہ میں نے ابھی گوگل ایڈسن کا اکاؤنٹ بنایا تھا اور گوگل ایڈسن کے حوال سے بات کریں اگر وہ آپ سے انفرمیشن آپ کی مانگ رہے ہیں تو آپ اپنی آئی ڈی کارڈ کی جو انفرمیشن ہے وہ آپ نے یہاں پہ ایڈ کرنی ہے نہ کہ خود سے کوئی لوکیشن ایڈ کرنی ہے اور یہاں پہ آپ کا جو آئی ڈی نمبر ہے نام ہے وارد کا نام اور جو بھی انفرمیشن ہے آپ کی آئی ڈی کے مطلق وہ آپ نے یہاں پہ منشن کرنے ہیں جب آپ گوگل ایڈسن پہ اپنی انفرمیشن نہیں صحیح سے دیں گے تو آپ جب اپلائی کریں گے تو اس کے بعد یہ آپ کو آپشن آئے گا سوری ایوری تنگیز رانگ سو یہ مجھے بھی آئیت ہے اس لئے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تاکہ آپ یہ الیرٹ نہیں ہیں انفرمیشن آپ اپنی مکمل دیں جو آپ کا زیب کوڈ ہے ایوری تنگیز رانگ جو ہے وہ بلکل کریکٹ دیں نہیں تو یہ اپشن آئے گا میں بہت پرشان ہوا تھا یہ کیا پرابلم ہے جب میں نے اسے بارے میں سرچ کی تو یہ پتا چلا کہ جو بھی آپ کی انفرمیشن ہے وہ کریکٹ دیں اور اس کے علاوہ جو آپ کی گوگل ہسٹری ہے اسے بھی ایک دفعہ ڈیلیٹ کریں اسے ایک دفعہ کلیر کر کے دوبارہ سے مونٹرزیشن کے سیٹم میں جائیں اور وہاں سے دوبارہ جو مونٹرزی ایڈسن اکونٹ کے حوالے سے انفرمیشن دیں اور پھر یہ اس پر اپلائنوں پر اپشن پر کلک کریں انشاءاللہ یہ آپ کا جو مسئلہ ہے یہ کلیر ہو جائے گا گوگل ایڈسن کا اکونٹ دینے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا انفرس ہے سیٹم نمبر ٹو پہ یہ ڈن کا نشان تقریباً بائیس گھنٹے بعد یا کسی کا دو دن کے بعد بھی ہوتا ہے لیکن یہ میرا جو چینل ہے یہ تقریباً بائیس گھنٹے کے بعد ہی مجھے ڈن کا نشان مل گیا سو آپ اسی طریقے سے فالو کریں اور آپ یوٹیوب کی ٹیم آپ کی ویڈیوز کو دیکھتے ہیں اور آپ ویڈیو کو دیکھتے ہیں کوئی کاپی ریش ٹریک یا ساؤنڈ کا مسئلہ کوئی چھے اس طرح کا اور آپ کی وائس کو چیک کرتے ہیں پھر اسی کے بعد آپ کا یہاں پہ سیٹم نمبر ٹو ڈوگل ایڈسن کا ڈن کا نشان دیتے ہیں جی تو گائز تقریباً ٹونٹی ٹو ہاورز کے بعد یہ جہاں پہ سیٹم نمبر ٹو پہ مجھے ڈن کا نشان مل ہے سو اب اس کے بعد جو بات کرتے ہیں سیٹم نمبر ٹری کی سیٹم نمبر ٹری کا مین پرسیس ہے یعنی کہ جہاں پہ آپ کا جو چینل ہے وہ انڈر ویو میں ہوتا ہے یوٹیوب کے اور یوٹیوب ٹیم کے وہ آپ کے یوٹیوب ٹیم آپ کی مطلب پورے چینل کا فیزٹ کرے گی پھر اس کے بعد ہی آپ کو یہ تیسرے نمبر سٹیپ سے پاس کرے گی اس تیسرے نمبر سٹیپ سے پاس ہونے پہ ہی ٹیم لگتا ہے یہاں پہ کئی لوگوں کے سالب لگتا ہے دو منت لگتے ہیں کسی کا ایک دن بھی لگتا ہے میں اپنے چینل کے والے سے بات کروں تو میرے اس چینل کو دو دن کے اندر ہی انہوں نے ڈن کا نشان دی دیا ہے وہاں پہ آپ کے جب مونٹیزیشن کو آپ پہ کلک کریں گے تو وہاں پہ آپ کو ملے گا ارن ٹو یوٹیوب چینل سو یہاں پہ جب آٹومیٹیکلی آپ کا اپشن آ جائے گا پھر اس کے بعد گوگل ایڈس ایڈسن کا جو بھی وہ بھی اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد ایڈس کی سیٹنگ ہوتی ہے وہ بھی بالکل آسان ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے ویڈیوز پہ ایڈس نہیں آرہے مونٹیزیشن کے بعد بھی تو آپ کو تقریباً پانچ دن کے بعد اس کو دیکھنا چاہیے آپ کے ویڈیوز پہ ایڈس آنا شروع ہو جائیں گے کیونکہ یوٹیوب آپ کی ویڈیوز کو چیک کرتا ہے کس ریلیٹڈ کے ایڈس آپ کے ویڈیوز پہ آنے چاہیے تو اس لیے ٹائم ل چینل کا بھی یہی مسئلہ تھا کہ ایڈس نہیں آرہے تھے مجھے میں نے کوئی ویڈیوز دیکھی یوٹی پہ تو پتا چلا کہ آپ کے ویڈیوز آٹومیٹکلی پانچ دن کے بعد آنا شروع ہو جاتے ہیں ایسا ہی ہوا میں نے بھی پانچ دن کے بعد ہی اپنی ویڈیوز دیکھے تو ایڈس آنے شروع ہو گئے تھے تو گھرز ابھی شام بھی ہونے والی ہے تو اس لیے میں آپ سے چاہتا ہوں اجازت اور لاسٹ میں آپ سے یہی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی میرے چینل کا ویزٹ کریں اور ویڈیو کے متعلق بتائیں مجھے کمنٹ سیکشن میں اور لاسٹ پہ یہی بتاؤں گا کہ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے میرے چینل کا سپسپورٹ کیا کیونکہ ون تھوزن سبسکرائب اور فور ہاورز جو میرے کمپلیٹ ہوئے ابھی بیک سائٹ پہ دیکھ سکتے ہو کہ شام کا وقت ہے اور میں ویڈیو کو کلوز کرنا چاہ رہا ہوں اور لاسٹ پہ آپ کا پھر سے شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ میرا جو چینل ہے وہ مونٹیز ہو چکے ہیں اور ویڈیوز پہ ا بھی آنا شروع ہو گئے انشاءاللہ اور ایک سال فلی محنت ہوگی اس کے بعد جو میرا چینل ہے اس پہ ویوز بھی اچھے آئیں گے اور سب کچھ سیٹل ہو جائے گا تو لاسٹ میں اللہ حافظ اپنا خیار رکھئے گا اور ویڈیو کو ضرور انجوائے گیا ہوگا آپ نے سو کمنٹ سیکشن میں ضرورت آئیں اس ویڈیو کا متعلق شکریہ اللہ حافظ